اسلام ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک نوجوان آیا تھا اس نے کہا اس نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو جوان ہو تم تو مہنتی ہو تم تو کام کر سکتے ہو اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں ہے کہا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دیکھو ہو سکتا ہے تمہارے گھر میں کوئی سامان مل جائے وہ نوجوان اپنے گھر میں گیا اس کے گھر میں دو چیزیں تھی ایک چادر اور ایک لوٹا پانی پینے کے لئے لوٹا اور روڑنے کے لئے چادر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اٹھایا کہا کون اس کو خرید ہے بعض لوگوں نے اس حدیث پر کلام کیا ہے اور بعض لوگوں نے صحیح کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ان دونوں کو خریدے گا ایک صحابی اٹھے کہا اللہ کے رسول میں ان دونوں کو دو درہم میں خرید رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو درہم میں وہ لوٹا اور چادر بھی بیچ دیا اب وہ نوجوان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو درہم اس نوجوان کے حوالے کیا اور کہا ایک درہم کا راشن لے کر کے گھر میں ڈال دو اور ایک درہم کا کلہاڑی خرید کر کے میرے پاس لاؤ وہ نوجوان گیا بازار میں اس نے کلہاڑی خریدی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی کاٹ کر کے اپنے ہاتھ سے اس کی کلھاڑی میں دستہ لگایا اور آپ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے پندرہ دن تک مجھے دکھائی نہیں دینا پندرہ دن تک تمہارا کام کیا ہے جنگل میں جاؤ لکڑیاں کاٹو ماد ہو گردن پر رکھو لے جا کر بازار میں بیچو پندرہ دن کے بعد میرے پاس آنا وہ نوجوان کلھاڑی لے کر کے جنگل کی طرف جاتا تھا روز آنا صبح صبح لکڑیاں کاٹتا گٹھر بناتا کندے پر رکھتا بازار میں لاکر بیشتا پندرہ دن تک مسلسل یہ کام کرتا رہا جب پندرہ دن کے بعد واپس آیا تو اس کے جسم پر اچھے کپڑے تھے چہروں پر مسکراہت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بہت خوش ہو گئے کہا آ جاؤ کتنا اچھا تم نے کام کیا یہ کتنی پاکیزہ روزی ہے اپنے محنت کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی روزی ہے پندرہ دن تک تم نے محنت کی تمہارے چہرے پر رونہ کھا گئی تمہارے جسم پر بہترین کپڑے آ گئے میرے نوجوانوں بوجھ مت بنو بوجھ مت بنو کتنے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں بوڑھے ماں باپ ان کے لئے محنت کر کے کمائے رہے ہیں اور نوجوان گھروں میں بستر پر پڑے رہتے ہیں یہ ہے حالہ حالت ہماری بہت سارے لوگ کاروبار میں اس لئے ناکام ہیں وہ اپنے اسٹیٹس کے حساب سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو میں بزاتے خود جانتا ہوں جانتا ہوں میں من سے کہتا ہوں کاروبار شروع کر کہتے ہیں پیسہ نے ارے پیسہ نہیں جو سو کو ایک سو دس نہیں بنا سکتا ہے وہ ایک لاکھ کو ایک لاکھ دس ہزار نہیں بنا سکتا ہے یہ فارمولہ یاد رکھو محنت کرنے والے کبھی بھی محنت سے جی نہیں چُراتے ہیں جس شخص کو ایک سو میں دس روپیہ کما کر کے ایک سو دس کمانا بنانے کی صلاحیت ہو وہی ایک لاکھ میں ایک لاکھ دس ہزار بنا سکتا ہے آج نہ کرنے کی بہت سارے بہانیں ہیں کرنے والوں کے لئے بہت سارے راستے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں مسجد کے سامنے ٹماتر بیچ کر کے سیب بیچ کر کے چھوٹی موٹی بچوں کی چیزیں بیچ کر کے آج کما رہے ہیں اللہ ان کو برکت دے رہا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے سر پہ گٹھر رکھ کر کے گھر گھر بازار بازار جا کر بیچتے ہیں میرے بھائیو بڑے بازار میں جاؤ سامان خریدو پانسو روپے میں ہزار روپے میں چھوٹے بازار میں اس کو لا کر کے بیچو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ دے گا دے گا اور دے رہا ہے حیط عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمیں معلوم نہیں ہے جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان معاخات کرایا حیط سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بھائی بنے حیط سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف سے میں مدینہ کا سب سے مالدار آدمی ہوں میرے پاس دو منزلہ گھر ہے میرے پاس دو بیویاں ہیں آپ دونوں بیویوں کو دیکھ لیجئے دونوں گھر بھی دیکھ لیجئے نیچے پسند کرتے ہیں تو اوپر پسند کرتے ہیں تو جہاں آپ پسند کرتے ہیں میں آپ کے لیے خالی کروا دیتا ہوں اور میری بیویوں کو بھی دیکھ لیجئے جو آپ کو پسند ہو میں طلاق دے دیتا ہوں عدد گزرنے کے بعد شادی کر لیں میرے بھائیوں گھر بھی ملنا ہے بیوی بھی ملنا ہی ہے بھائی خدمت کے لیے تیار ہے اب کیا چاہیے ہم ہوتے تو کیا کرتے سب لیکن نہیں میرے بھائی باغیرت بنو باغیرت بنو نوجوان بے غیرت ہوتے جا رہے ہیں عبد الرحمان ابن آف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن ربی کے آفر کو ٹھکرا دیا اور کہا نہ مجھے مال کی ضرورت ہے نہ مجھے بیوی کی ضرورت ہے بازار کا راستہ بتاؤ سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بازار کا راستہ بتایا انہوں نے محنت کی بازار گئے تیل خریدا گھی خریدا پنیر خریدا اور بازار میں خرید کر کے پھر دوسرے بازار میں لے جا کر کے بیچا میرے بھائیوں آپ تاریخ پڑھئے سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو اشارہ کیا تھا بازار کی طرف انہوں نے تجارت جو شروع کی اس تجارت میں یتنا فائدہ ہوا کہ عبد الرحمان ابن آف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یتنا آتا ہے کہ وہ کسی مٹی کو چھوتے تھے تو سونا بن جاتا تھا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں اتنی برکت دی تھی تجارت میں بڑی برکت چھوٹا مٹا کاروبار شروع کرو میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو اس طرح سے اُبھارا آئے اور آگے بڑھنے کی آپ نے ان کو تلقین کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے سر پہ بوجھ رکھے اور گٹھر رکھے اور لے جا کر کہ بازار میں بیچے یہ بہتر ہے یہ بہترین کمائی ہے اس کمائی سے کہ آپ کسی کے سامنے ہاتھ پہلائیں کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا اور آپ نے فرما اُلْيَدُ الْعُلِيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُفْلَ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے ہم اور آپ سوچیں ہم دینے والا بننا چاہتے ہیں یا لینے والا بننا چاہتے ہیں میرے بھائیو دینے والا بنو دینے والا بنو اپنی غیرت کو زندہ رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے صحابہ اکرام کی تربیت کی تھی صحابہ اکرام کبھی کسی کے اوپر بوجھ نہیں بنتے تھے بعض صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ اذا سعلت فسعل اللہ و اذا استعنت فستعن باللہ جب تم کو کوئی چیز ماغنی ہو تو اللہ سے ماغا کرو اور جب تم کو مدد طلب کرنی ہو تو اللہ کی مدد طلب کیا کرو حضرت صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو ہم اللہ سے ماغا کرتے تھے ہم اللہ سے سوال کیا کرتے تھے اور اللہ ہمیں دیتا تھا میرے بھائیوں روزی میں اگر برکت چاہتے ہیں محنت کریں روزیوں کو تلاش کریں روزیوں کو ڈھونڈھیں اللہ نے ہماری روزی رکھی ہے لیکن ڈھونڈنا ہم کو ہے روزیوں کو تلاش کریں تو ہماری روزیوں کو تلاش کریں روزیوں کو تلاش کریں موسیقی